گوادر دنیا کا سب سے خوبصورت پارم سٹی نئے اقتصادی پودوں سے شہر کی خوبصورتی کو چارچاند لگ گئے پوری دنیا کے سیاہوں کے لیے بہترین سیاحتی مقام دنیا کے اہم ترین شہر گوادر کو دنیا کی توجہ کا مرکز بنانے کے لیے بہت سے منصوبوں پر کام جاری ہے لیکن دنیا کو در پیش موسمیاتی تبدیلیوں کے وجہ سے اس شہر کو ماحول دوست بنانا بھی ضروری ہے اس زمن میں اس شہر کے منفرد منصوبوں پر کام شروع ہو چکا ہے جس کے مکمل ہونے پر گوادر کے لوگوں کی زندگی میں ایک بہترین انقلاب تو آئے گا لیکن شہر کی خوبصورتی میں بھی مزید اضافہ ہوگا دنیا اس خوبصورتی سے مزید متاثر ہو کر اس در کا روح کرے گی اس حوالے سے بیلٹ اینڈ روڈ انجنیننگ ریسرس سینٹر فور ٹرپیکل ایرڈ نون وڈ فورسٹ اور چائنہ پاکستان ٹرپیکل ایرڈ نون وڈ فورسٹ کے پہلی سائنس اور ٹیکنالوجی ایکسینج تقریب 26 سے 27 اکتوبر کو گوادر اور چین کے شہر شانکشاو میں بیک وقت آن لائن اور آف لائن منعکت ہوئی اس ایکسینج تقریب کا مقصد اقتصادی پودوں کے کاش ہے جو ماحولیاتیں اقتصادی اور سماجی فوائد کو جگ جا کرتی ہے تاکہ کاروباری ماحول اور لوگوں کے فلاحوں بہبود کو بہتر بنایا جا سکے اس تقریب میں چائنیز سوسیٹیز آف فورسٹری سی ایس ایف نے دعوان کیا اور اس کا احتمام چین کے سنٹرل ساؤڈ یونیورسٹی آف فورسٹری اینڈ ٹیکنالوجی سی ایس یو ایف ٹی چائنہ اوورسی سپورٹس ہولڈنگ کامپنی یعنی سی او پی ایس سی اور چین کی یولن ہولڈنگ نے کیا اس تقریب میں دونوں ممالک کے سرکاری محکموں انڈسٹریل سوسائیٹیز یونیورسٹیز اور تحقی کے اداروں جن میں چین کے کراچی کے کاؤنسلٹ جرنل جامعہ کراچی انڈسٹ یونیورسٹی اور چین کی نورتھ ویسٹ ایگری کلچر انڈ فورسٹری یونیورسٹی شامل تھے یہ چین پاکستان اقتصادی رہداری سی پیک کی آلہ میار کی ترقی کا ایک اہم حصہ ہے علاقہ مرشد کی پائیدار ترقی کے لیے ٹروپیکل ایرڈ نون ورڈ فورسٹ کی تحقیق اور فروغ بہت اہمیت کا حامل ہے گوادر فریزون کے ماحولیاتی تعمیر کی ترقی اور ماحولیاتی تعمیر کے لیے سازگار پولیسیز سروسز اور توون میں بھی ایک اینیا منصوبہ اہم کردار ادا کرے گا چائنہ اوبرسی سپورٹس ہولڈنگ کمپنی نے دو ہزار اٹھارہ میں بڑے پہمانے پر درات لگانے کا پروگرام شروع کیا جس کا مقصد گوادر کے جنگلات کو بڑھانا اور مقامی لوگوں کے ماحول کو بہتر بنانا تھا اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان گرین گوادر اور مقامی زراعت کو فروغ دینے کے لیے چین کے مدد سے گوادر کے بڑے رکھے پہ مناسب پھلوں اور پودوں کی کاش کا منصوبہ بنا رہا ہے گوادر کے کئے ایکھر رکھے پہ کیلہ مورنگا سسپہ نیا اور ایلو بیرا لگایا جائے گا تاکہ نہ صرف مقامی محشت کو سہارا دیا جا سکے بلکہ گرین گوادر کو بھی فروغ دیا جا سکے اس منصوبے کہتا ہے صرف ان پودوں کے بیچ ہو جائیں گے جو گوادر میں کاش کے لیے موضوع ہوں لیکن ٹروپیکل علاقوں میں بہت سے بیچ ناکارہ ہو چکے ہیں توجہ ان پودوں پہ ہیں جو مقامی لوگوں کے اقتصادی طور پر اچھے ہیں یا چین کے لیے تجارتی طور پر فائدہ مند ہوں گے یہ بیچ آئندہ سال تقریباً ایک ہزار اکر رکھے پہ لگائے جائیں گے اور ایلوویرہ کے پانچ سو پودے لگائے جائیں گے یاد ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے وجہ سے پاکستان میں درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور زیر سبین پانی تیزی سے خوشک ہو رہا ہے ماحول کے تحفظ کے لیے پہلے ہی بندرگاہ اور فری زون والے علاقوں میں کافی سرمایہ کاری ہو چکی ہے ویسے بھی تقریباً چھالی سرمایہ کار گوادر بندرگاہ کے علاقے میں کام کرنے کے لیے پہلے ہی ریجسٹرڈ ہیں ٹیشو کلچر لیب اور پودوں کی کاش پہلے سے ہی فال ہے سینٹرل ساؤ یونیورسٹری اور فوریسٹری اور ٹیکنالوجی سی او پی اے سی اور یولن ہالڈنگ نے مشترکہ طور پر ایک پلان ٹیشو کلچر اور لیبارٹری اور ایک گرین ہاؤس کائم کیا تاکہ اس بندرگاہ میں نون ووڈ فوریسٹ کی تحقیق افزائش و نسل اور پودے لگائے جائیں مورنگا اور کیلے کے پودے اس ماحول میں اچھی طرح نشنوان کر رہے ہیں اور وہ مقامی لوگوں کو پھل بھی دیتے ہیں ناظرین گرینگ کا بادر بندرگاہ کو بہترین طریقے سے چلانے کے قابل بنائے گا اور مقامی لوگوں کی آنے والی نسلوں کو فائدہ بھی پہنچا سکے گا ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو یہ کیسی لگی ہمیں کمنٹ پر ضرورہ کھا کریں ویڈیو کو لائک کرنا چیلنگ کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیک کرنا کو دبانا ہر کس پتھ پھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اسی طرح کی ہر انفرمیٹیو ویڈیو کو نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں موسیقی